موسیقی 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 جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے پھر اکثریت نوے فیصد سے زیادہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز کا معنی مفہوم ہی نہیں آتا ہے نماز کا درجمہ ہی نہیں آتا ہے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ جس شخص کو نماز کا معنی مفہوم نہیں آتا وہ اس بات سے ہی آگا نہیں کہ میں نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں اس کو اپنی نماز کی فکر کر لینی چاہیے یہ خطرناک بات ہے اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ حکم جو شراب کی متعلق دوسرے نمبر پر نازل ہوا کہ نشہ کی حالت میں تم نماز کے قریب نہیں جاؤ گے اور علت اور سبب یہ بیان کیا گیا کہ تم میں پتہ ہی نہیں ہوتا تم کیا کہہ رہے ہو تو تب تک نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ آپ جان لو کہ آپ کیا کہہ رہے ہو آپ کو پتہ ہو آپ کو سمجھ ہو آپ کو شعور ہو آپ کو فہم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں نماز میں تو ایک شخص نے نشہ بھی نہیں کیا آشراب نہیں پیوئی لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جانتا کہ میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے نماز کا پورا معنی مفہوم ترجمہ سیکھئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اسی طرح سے اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو سکھائیں اپنے بچوں کو نماز کا معنی مفہوم و ترجمہ یاد کروائیں اللہ کے لئے یاد کروائیں منہ احسان ہو کہ بچوں کل بچے بھی آپ کا گریبان پکڑھیں اللہ تعالیٰ کیا ہوں تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ہم نماز بن ہی نہیں سکتی نماز میں سکون ہی نہیں ہو سکتا موسیقی